یہ نصف صدی پہلے کا قصہ ہے جب کراچی میں شادی کی ایک ایسی تقریب منعقد ہوئی جس کی خوشی میں کراچی کے دھرو دیوار جگمگا اٹھے یہ تقریب ٹیلی ویزن پر نشر ہوئی اور نکاح نامے پر دو ممالک کے سربراہان نے بطور گواہ دستغط کیے یہ پندران جولائی 1968 کی بات ہے جب اردن کے بادشاہ حسین کے چچا شریف حسین بن ناصر پاکستان کے سابق سیکٹری خارجہ اکرام اللہ کی سب سے چھوٹی صحبزادی سروت کے لیے اردن کے ولی اہد شہزادہ حسن بن طلال کا رشتہ لے کر پاکستان تشریف لائے اس رشتے کی منظوری سے پاکستان بھر میں خوشی اور مسرد کی ایک لہر دوڑ گئی تھی سروت جنہیں ان کے گھر والے پیار سے بٹلم کہتے تھے 24 جلائی 1947 کو کلکیٹا میں پیدا ہوئی تھی وہ برطانیہ کے عالی تعلیمی آداروں سے فارغل تحصیل تھی اور اردو انگریزی اور فرانسیسی زبان پر یقصہ ابو رکھتی تھی شہزادہ حسن سے ان کی ملاقات چند برس پہلے برطانیہ میں ہوئی تھی جہاں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کے ہمجماعت تھے شہزادہ حسن 20 مارچ 1947 کو امان میں پیدا ہوئے تھے اور عربی انگریزی ہسپانوی اور عبرانی زبانوں پر ابو رکھتے تھے پھر 27 اگست 1968 کا دن آیا جب کراچی کے بین الاقوامی ائرپورٹ پر اردن سے آئی ہوئی برات اتری ان سے پہلے صدر پاکستان فیلڈ ماشرل جنرل ایوب خان اس برات کے خیر مقدم کے لیے کراچی پہنچ چکے تھے برات کا تیارہ اردن کے شاہ حسین خود اڑا رہے تھے تیارہ زمین پر اترا تو ائرپورٹ کی فضا شاہ حسین زنداباد اور صدر ایوب زنداباد کے ناروں سے گونج اٹھی برات میں شاہ حسین اور شہزادہ حسن کے علاوہ اردن کے وزیر عظم سیکٹری جنرل شہزادی منع حسین شہزادی آلیہ شہزادی بسمہ اور چند دیگر حکام شامل تھے ایوب خان نے برات کا اشتقبال کیا ان کے ساتھ پاکستان میں اردن کے صفیر اکاش الزین اور اردن میں پاکستان کے صفیر رہا سعید چھتاری بھی شامل تھے دوسری سمت سروت کی والدہ بیگم شاہستہ اکرام اللہ جو خود پاکستان کے لیے سفارت کاری کے فرائز سر انجام دے چکی تھی اور صدر ایوب خان کی صاحب زادی نسیم اورنگزیب مجود تھی شہزادہ حسن بن طلال اپنی خوش دامن کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے سر جھکا دیا بیگم اکرام اللہ نے دعائیں دیتے ہوئے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا برات کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا جس کے بعد برات سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئی کریچی کی آراستہ سٹکوں پر پاکستانی عوام خیر مقدمی ناروں سے برات کا استقبال کر رہے تھے صدر ایوب شاہ حسین اور شہزادہ حسن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بطاب تھے کئی مقامات پر استقبالیہ بینڈ بھی فضا میں موسیقی بکھے رہے تھے اور پھول نچھاور کیے جا رہے تھے بیوان صدر میں بیگم شاہستہ اکرام اللہ کی جانب سے زہرانے کا انتظام تھا شام کو شاہی خاندان کلفٹن میں بیگم شاہستہ اللہ کے گھر کاشانہ پہنچے جہاں مہندی کی رسم ادا کی گئی اس رسم میں سروت جو اب شہزادی شروت کہلانے لگی تھی کی والدہ بہنوں اور قریبی دوستوں نے شرکت کی سات سہاگنوں نے شہزادی سروت کی ہتیلی پر مہندی رکھ دی پھر ان کے دوستوں نے ایک حسین مشرقی ڈانس پیش کیا اردن کی شہزادیاں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئیں اس سے رات شہر بھر میں چراغان کیا گیا تھا مگر ایوان سدہ سے کاشانہ تک کی سڑکو کچھ زیادہ ہی احتمام کے ساتھ سجایا گیا تھا اگلے دن 28 اگست 1968 کو دلہن کے گھر نکاح کی تقریب تھی اس تقریب میں بھی شہزادی سروت کی بہنیں اور دوستوں نے بہت دھوم دھام مچائی شہزادہ حسن نے ان سب میں گھڑیوں اور دینار کے تحفے تقسیم کیے پھر ایک سادہ سی تقریب میں رسم نکاح ادا کر دی گئی یہ نکاح عالم دین مولانا جمال الدین میاں فرنگی محلی نے پڑھایا اس نکاح میں اردن کے شاہ حسین وزیر آزم اور پاکستان کے صدر عیوب خان کے علاوہ عالی حکام نے شرکت کی نکاح نامے پر شاہ حسین اور صدر عیوب خان کے بطور قواہان دستخط تھے بیگم شاہستہ اکرام اللہ اور ان کے گھر کی خواتین نے دلہا کو سلامی پیش کی مگر جب دلہا واپس جانے کے لیے اسٹیج سے اترے تو معلوم ہوا ان کا جوتا چھپایا جا چکا ہے دلہن کی بہنوں نے دو ہزار دینار لے کر بہنوی کا جوتا واپس کیا محترمہ شاہستہ اکرام اللہ نے کراچی کے ایک ہوتل میں اثرانے کا اتمام کیا جس میں دلہا اور دلہن کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی اس تقریب میں کراچی کی مشہور شائرہ وحیدہ نصیم نے حاضرین کو اپنے کلام سے محضوظ کیا وحیدہ نصیم کے بعد مشہور مختار بیغم نے بھی بغیر ساز کے مبارک بات کا نغمہ گایا یہ تقریب ٹیلی ویزن سے بھی نشر کی گئی تھی اسے دیکھنے کے لیے ہر گھر میں لوگوں کا حجوم لگا ہوا تھا رات کو شاہ حسین نے دلہا اور دلہن کے اہل خانہ کو ایوان صدر میں اشائیہ دیا اس تقریب میں بھی صدر ایوب خانہ بطور خاص شرکت کی انہوں نے شہزادہ حسن اور شہزادی سروت کو سونے کا ایک جڑاؤ سیٹ بطور تحفہ عطا کیا اور خوشنما شمہ دان بھی دیا متعدد ممالک کے سفیروں نے بھی تحائف پیش کیے اشائیہ کے بعد شہزادی سروت اپنی والدہ کے ہمراہ اپنی قیام گاہ کاشانہ واپس آ گئی چند ماہ بعد گیارہ نومبر 1968 کو شہزادی سروت رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی جہاں وہ آج بھی بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں چہزادی سروت کے ہاں تین بیٹیاں رحمہ سمایا اور بادیا اور ایک بیٹا راشد بن حسن پیدا ہوا ان کی اور شہزادہ حسن کی تصاویر اردن کے ڈاک ٹکٹوں پر بھی شائع ہوئیں وہ پہلی پاکستان خاتون تھی جس کی تصویر کسی غیر ملکی ڈاک ٹکٹ پر شائع ہوئی تھی وہ دنیا کی خوش لباس ترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں ان کے کپڑے پاکستان کے مروف فیشن ڈزائنر رزوان بیغ تیار کرتے ہیں امان میں ان کے محل کی اندرونے خانہ آرائش پاکستانی ڈزائنر میاں اہد نے کی ہے اور اردن کی بیڈمنٹن فیڈریشن کی ازازی صدر بھی رہی ہیں اور انہوں نے تیکو وانڈو میں بیلیک بیلٹ بھی حاصل کیا ہے شہزادہ حسن کی دلچسپیاں سیاست سے زیادہ لکھنے پڑھنے سے رہی ہیں اور کئی کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں انہیں دنیا کے متعدد ممالک نے اپنے آلہ ازازہ سے سرفراز کیا ہے جبکہ متعدد یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹری ایٹ کی ازازی صندر بھی عطا کی ہے شادی کے بعد سالہ سال شہزادہ حسن اور اردن کے ولی اہد کے منصف پر فائز رہے لیکن پھر کہانی میں ایک نیا موڑایا شاہ حسین نے اپنی وفات سات فروری 1999 سے چند روز قبل اپنے صاحب زادے شہزادہ عبداللہ کو اپنا ولی اہد نامزد کر دیا جنہوں نے شاہ حسین کے انتقال کے فوراں بعد بادشاہت کا منصف سنبھال لیا شہزادہ حسن نے بڑے وقار کے ساتھ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور نئے ولی اہد کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا شہزادی سروت اور شہزادہ حسن کی یہ شادی افسانوی شادیوں جیسی ہے اور ان کی یاد آئی تک اہل پاکستان کے دلوں میں زندہ ہے